اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی انا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور جناب آج میری پہچان میں جو انوان لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایمان اور اسلام جناب ایمان کیا ہے ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں کہ جو دل میں سرائیت کر جائے جو رگو پی میں سرائیت کر جائے اور اس کے بعد کسی شکو شوبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے اس عقیدے کے ساتھ یعنی اس کے برخلاف نہ کوئی سوچ آ سکتی ہے نہ کوئی عمل اس کے برخلاف ہو سکتا ہے اور جناب اسی طرح سے جس طرح سے جب ہم اللہ سے محبت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین اسلام پھیلانے کا حکم عطا فرمایا تو سرکار دعالم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے عقائد کی اصلاح فرمائی اور اسلام کیا ہے اسلام کا معنی ہے ماننا سپردگی یعنی مکمل سپرد کر دینا اور جب شریعت متاہرہ کی ہم بات کریں تو شریعت متاہرہ میں انبیاء اکرام کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے مطابق اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی جائے ایمان والے ہیں کیسے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں ایمان والے کن کن چیزوں کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان والے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ محبت میں اللہ کی شدید ہوتے ہیں ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جب کتابِ الٰہی قرآنِ مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل لرستے ہیں ان کو تلاوت میں لطف آتا ہے وہ اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اتباہ بھی کرتے ہیں جناب جب ہم بات کرتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ خاص طور پر ایمان کا یہ وصف ہے یہ خصوصیت ہے کہ کامل یقین رکھتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں اللہ اس محبت کے ساتھ ساتھ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اب ہم آگے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آج کی اس بز میں کلام کیا جائے گا اور ہماری جو اسکولر ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گی کہ ہمیں جو اہل ایمان ہیں ان کو کیا کیا خوشخبریاں سنائی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے ساتھ ساتھ تابعین تبہ تابعین اولیاء اجزام ان کے حوالے سے بھی ان کے ایمان کے حوالے سے بھی جانیں گے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان شخصیات ان کے تعرف کے جانب بڑھتے ہیں جناب سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ جدہ گانا انداز بیان انداز تکلم بہت علمی مطالعہ فقہی مطالعہ رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکولر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے حالی میں پی ایش ڈی کیا ہے ماشاءاللہ تو ان کو ہم ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو اگلی مہمان شخصیت ان کا بھی ایک جدہ گانا انداز ہے انداز تکلم ہے وہ بھی اسلام کے حوالے سے طالب علم ہیں ایک اسلام کی زرمینہ ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ایمان اور اسلام کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی جائے گی ایمان کے مفہوم سے آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری بہنوں کو بتائیے گا ایمان کا مفہوم اور اس کی حقیقت بیان فرما دیجئے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اہل ایمان کو یا ایہ اللہ زینہ آمنوں کہہ کر مخاطب فرمایا دیکھیں ایمان کیا ہے لغت جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ عربی لغت میں آمنہ سے ہے علف میم نوں جس کے تین چار معنی ہیں اسی سے پھر کئی لفظ اور نکلتے ہیں جیسے مطمئن ہونا اسی سے مراد ہے اس سے تصدیق کرنا بھی لیا جاتا ہے اعتماد اور بھروسہ کرنا بھی لیا جاتا ہے یہ تو ایک لغت میں ایمان کے مادے کے معنی ہم نے دیکھے اس طرح میں ایمان کیا ہے جب ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں ہمارا دل اس کی تصدیق کرتا ہے ہمارے آزا اس کی عملا گوائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دائرے میں آگئے جو ایمان کا دائرہ کہلاتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اسے بے شمار علم کے ذرائع عطا کیے آپ دیکھیں تو ظاہری اسے ہواس خمسہ عطا ہوں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے سیکھتا ہے چیزوں کو محسوس کرتا ہے اسی طرح اس کو ہواس باطنی عطا کیے اس کو وجدان عطا کیا ایک عقل عطا کی مگر یہ سارے ذرائع بے بس ہو جاتے ہیں اسے رب کی پہچان نہیں دیتے اس رب کی پہچان ملتی ہے تو انبیاء کرام سے ملتی ہے اللہ رب العزت نے اس کی باطنی ترقی کے لیے اس کی دائمی زندگی کی کامیابی کے لیے اول دن سے انبیاء کا سلسلہ رکھا اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو وہ کہتے ہیں کہ نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل کیا انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو اکیلہ ہے نہیں انہوں نے کہا جو آپ کا معبود جو انبیاء کرام کا معبود ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ واسطے انبیاء سے اللہ کو ماننا ایمان کہلاتا ہے ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم ایمان میں یہ کہتے ہیں یہ ساری ایمانیات آپ ان پر غور کریں کیا انسان اپنے ذرائع سے انہیں جان سکتا ہے کیا کسی نے ملائکہ کو دیکھا ہے کیا وہ اپنے آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے کتابوں رسولوں ان کو جان سکتا ہے علم کے ظاہری ذرائع جتنے بھی استعمال کر لو تو ایمان نہیں آسل مل سکتا اس کو علم کے ذریعے علم ایمان ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینے سے اللہ نے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جس نے حضور کو مان لیا اور ان کی وساطت سے ان سب چیزوں کی اس کی جسم و جانے اس کی زبانے تصدیق کی اور اس کے آزا عمل اس کا گواہی دے رہا ہے تو وہ ایمان والا کہلائے گا پھر آپ دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ علم سے نہیں ملتا ابو جیل بھی جانتا تھا کہ حضور سچے ہیں ایمان نہیں ملا ایمان صرف پہچان لینے سے نہیں ملتا یعودی پہچانتے تھے کہ حضور وہی ہیں جن کی خوشکبریاں سنائی جاتی نہیں مگر ان کو نہیں ایمان ملا جب تک جس نے حضور کو نہ مانا اور جو حضور سے مو پھیر لے اس کے پاس ایمان نہیں بچتا اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَقُولُ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ کہ اللہ اور آخرت کی بات کرنے والے سب کچھ ہو سکتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کی بات جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا تو ایمان در حقیقت اس کا مرکز حضور کی ذات مبارکہ ہے سبحان اللہ بہت پیارے انداز سے اور بڑی مفصل انداز سے آپ نے ایمان کی وضاحت فرمائی ہے ایمان کے مفہوم کی وضاحت فرمائی ہے ایسا زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہے زرمینہ آپ سے جان لیتے ہیں ایمان کے حوالے سے جو ایمان کی اہم ترین علامات ہیں ان پر روشنیہ لیے گا بہت شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت خوبی کے ساتھ وضاحت فرمائی جس سے ہمارا ایمان یقینا تازہ ہو گیا ایمان ایک مومن کے لیے قیمتی مطائے حیات ہے اس کی کل اساس ہے اور ایمان کی تیہ میں ہم جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کی اطاعت کرنا سرکار علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دینا اور جو آقامات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں ان پر سر تسلیم خم کر دینا یہی ایمان ہے اور اسی سے ایمان بنتا ہے آپ نے بات کی ہے ایمان والوں کی علامات کے تعلق سے تو ان کی بڑی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ فرمایا گیا اے ایمان والوں اللہ تعالی سے ڈرو وہ خشیتِ الٰہی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھرپور احتمام کرتے ہیں پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں اپنے رب پر بھروسہ کرو تو وہ اللہ تعالی پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں انہیں خوف ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور امید اس بات کی ہوتی ہے ایمان والوں کو کہ اللہ پاک یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا ہمیں اپنے چنیدہ لوگوں کی فہرس میں انشاءاللہ تعالی شامل فرما لے گا پھر جیسے فرمایا گیا کہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں یہ ان کی ایک بہت خاص علامت ہوتی ہے اور محبت کیا دیتی ہے ذکر اس کا جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو جب ذاتِ الہی سے ایمان والوں کی محبت ہوتی ہے تو وہ قسرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اس کی یاد کو دل میں بساتے ہیں تلاوتِ کلامِ مجید سے حلاوتِ ایمان کو پا لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرتے ہیں تعظیمِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ توقیرِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور حدیثِ مبارکہ کی صیرتِ مبارکہ کی جو تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں کہ کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے اور کسی سے دوستی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے وہ ان تعلیمات پر بہت خوبی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی سمت جانا ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے وہ تبقل اللہ رکھتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں وہ شاکر ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے اللہ تعالیٰ کی آیال ہے تو وہ ان میں آسانیہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں پھر حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانتدار نہیں تو امانتداری ایمان والوں کا ایک بڑا اہم وصف ہوتی ہے وہ اس پر کاربند ہوتے ہیں وہ افائے اہد کرنے والے ہوتے ہیں سچائی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کو حقیر کنسیڈر نہیں کرتے یہ اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات ہوتی ہیں اور حیاء حیاء ایمان کا بڑا لازمی جوزب ہے تو خلوت ہو یا جلوت ہو وہ حیاء کے الیمنٹ کو اپنے سے دور نہیں کرتے وہ اس پر کاربند رہتے ہیں اور سیرت مبارکہ کی تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کیونکہ بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اور جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم ایمان والے ہو مومن ہو انہوں نے فرمایا جی ہاں تو فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم رب کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم واقعی مومن ہو تو ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی شخصیت سے ان کی صناخانی سے ان کے دلوں کو قرار آتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمین سے محبت کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں اہل بیعت کا عدب کرتے ہیں ازواج متحرات کا عدب کرتے ہیں اور یہ سارے جو عدب ہیں جو تعظیم ہے جو محبت ہے وہ ان کو تب ملتی ہے جب وہ سرکار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور چونکہ وہ ایمان امن سے ہے معاشرے میں امن اور سلامتی کو پھیلانے والے ہوتے ہیں جب امن کو پھیلاتے ہیں امن کی کونپلیں پھورتی ہیں تو محبتوں کے وہ پھول کھلتے ہیں جن کی خوشبوچاروں اور پھیل جاتی ہے یہ امل ہے ایمان والوں کا اور یہ خاصہ صرف دین اسلام کا ہے سبحان اللہ بہت پیارا انداز بہت خوبصورت الفاظ کے ادائیگی کے ساتھ ایمان والوں کی علامات بیان کی ہماری ساتھ زرمینہ ناصر موجود تھی اس وقت جناب ہمیں وقفے پر جانا ہے آپ رہیے گا ہماری ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آج جو انبان لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایمان اور اسلام ایمان اور اسلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے معزز مہمان شخصیات آج کے پینل میں جو موجود ہیں تشریف فرما ہیں ہماری ساتھ ڈاکٹر امتیاز جعبیت خاکوی صاحبہ اور محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اب ہم بات کر رہے تھے ایمان والوں کی علامات کے حوالے سے اور اہل ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق وہ کفر میں پڑ جانے کو ایسے ہی برا سمجھتے ہیں جیسا کہ آگ میں جلنے کو آپ سوچئے کہ ایمان کی جو حرارت ہے وہ ہر مومن کے دل میں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈڑنے والا ہو جیسا کا بیان کیا مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم آج ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں آپ شکریہ زینب دیکھیں ایمان کوئی لفظوں کا یا معنی کا گورک تندر نہیں ہے کیا بات ہے محض کیلو کال نہیں ہے یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کو کیفیت دیتا ہے صحیح ہے اور وہ کیفیت جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہیں ایمان کا نور ہے جو باطن کو آپ کو روشن اور منور کرتا ہے جو آپ کو پہچان دیتا ہے اپنے خالق کی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنا ہے تو جب اس خالق کی پہچان مل جاتی ہے تو انسان کا عمل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے اپنے تعلق کو سٹرونگ کیا جائے اور یہ سٹرونگ کیسے ہو کہ کسرتِ ذکر سے ہر لمحہ ہر آن ہر گڑی آپ دنیا کے کاموں میں بھی ہوں تو آپ یاد رکھیں اسے محبوب کو بھولا نہیں چاہتا کہیں بھی اس کا ذکر ہو تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں دل دھڑکنے لگ جاتا ہے بندہ پورا ہمہ تنگوش ہو جاتا ہے کہ اس محبوب کا ذکر ہے تو اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ایسی محبت کی جائے جو دنیا کی کسی چیز سے نہ ہو یہ قلبی آرفانی اور ایک جسم و جان اس میں انوالو ہو جائے ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو پھر آزمائشوں پر اگر آپ سبر نہیں آتا آپ کے اندر استقامت نہیں ہے اکپر تو پھر آپ کیسے ایمان والے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے کلمہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کو مان لوگے تو عربو عجم تمہارے مطی ہو جائیں انہوں نے کیوں نہیں مانا منحیصل مجموعی کیوں نہیں مانا کیونکہ وہ اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اسے زبان سے ادا کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں زندگی کے ہر شعبے میں پھر اس عرب کو مان لینا تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اطاعت کریں اللہ رب العزت نے فرمایا امار سلنا میں رسول ہے اللہ لی یتاب ازن اللہ کسی رسول کو بیجا گیا تو اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی اس کے اقامات کا پتہ کیسے چلے گا نوزور کے ادھر پر آؤ حضور کی صیرت کو دیکھو حضور کی اقوال کو دیکھو ان کو دیکھو وہ جو جو انہوں نے حکم دی ہے ان کو بجا لاؤ تو قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام سے جڑتے ہوئے جو اقامات دیئے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ان سے ذرا سا ادھر ادھر نہ ہونا پھر جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ لازم پکڑ لیں اور پھر اللہ نے اللہ کے عبیب نے اقامات کو پھر ہماری آسانی کے لیے تقسیم کیا یہ فرض ہے تم پر یہ تم پر مستحب ہے زندگی کے معاملات کو لیں کہ اسے ادا کرو گے تو عجر اور خیر و برکت پاؤ گے لیکن یہ سمداری ہے یہ فرض ہے یہ نہیں کرو گے تو سخت گناہ گار ہو گے تو اسی طریقے سے نمازوں میں آپ دیکھیں تو نماز میں بھی کوئی تقسیم ملے گی فرض کی سنت کی تو یہ بھی لازم ہے تم پر ہر صورت ادا کرنے ہیں تو آج تو ہم اتنی دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں گردنے اکڑائے پھرتے ہیں اور ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں تو ایمان کا تقاضی ہے کہ اللہ کی احکامات کو مانا جائے نبی کریم علیہ السلام گویا ایمان ہمارے ظاہر اور باطن کو سمارتا ہے اس کی تعمیر کرتا ہے ظاہر پر آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک کا نور نظر آئے ان کی کرنے نظر آئے ان کے عمل نظر آئے کہ آپ ان کی پیروی کر رہے ہو اتباہ کر رہے ہو اس کے بعد اگلا تقاضی آتا ہے توقل اور یقین جب تک اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا تو آپ کیسے ایمان والے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے انکنتم آمنتم باللہ فعلیہ توقلو کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لائے تو بھروسہ بھی تو کرو اس پر بھروسہ تمہارا دنیا پر دنیا کے فلاں میرا دوست میرا کام کر دے گا اس منیسٹر کے پاس جاؤ اس کے دروازے پر کھڑے رہو وہ میرا کام کر دے گا یعنی تمہیں ذرا سبھی اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے تو جب ایمان یقین تک پہنچتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے وہ اس رب پر اتماد رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے یعنی جب آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو آپ کے عمل سے بھی وہ بات ثابت ہونی چاہیے اور اللہ پر اس قدر یقین ہونا چاہیے آپ کے ہر عمل سے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے آپ کے جانب بڑھوں گی زربینہ صاحبہ انبیاء علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں انبیاء اکرام کے ایمان کی خصوصیات کا کیا کہنا ہے کیا ارشاد فرمائیں گے خصوصیات کے تعلق سے بہت شکریہ زندگ انبیاء اکرام حق کی علمبردار تھے ان پر آزمائشیں آئیں وہ ان میں سرکرو ہوئے اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی اب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے حبیب آقا علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا دین حق کے راستے میں مجھے تکالیف دی گئیں ستایا گیا اتنا کسی اور نبی رسول کو نہیں ستایا گیا ہم جانتے ہیں کہ جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کس قدر تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ آپ سے بہت نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے سیدہ کائنات بہت چھوٹی ہیں وہ آپ کے سرے انور کو صاف کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ ابباجان کیا ہمارا کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہم نے دیکھ رہا ہے یہ ان کا ایمان تھا یہ ان کا یقین تھا یہ ان کی ایمان کی خصوصیات تھی بیسکلی جن جس سپرٹ کو آج ہم نے اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہماری عمال سالیہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتا ہے پھر ہم سب جانتے کہ سفر طائف کا وہ دن وہ واقعہ وہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا تکلیف دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں تھا کہ اس وقت اللہ کے حکم سے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں جب جان لیں گے تو ایمان لے آئیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہاں لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں دیکھر امبیاء کرام کے حوالے سے بات کی جائے حضرت نو علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت ساری آزمائش اور تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن ان کا کمال کا ایمان ہمیں ایک کمال درجے پر نظر آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے تو جب ان کی قوم ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور باقاعدہ تفسیر میں موجود ہے کہ وہ ایک درخت کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے جگہ دیں اور وہ اس میں سما جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی آپ نے درخت میں پناہ لی ہے تو اب جب کٹا جائے گا تو چیخ کی آواز نہ آئے اور جب شیطان آتا ہے انسانی صورت میں کہ یہاں سے درخت کو کٹا جائے کیونکہ یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی چیخ کی آواز تک نہیں آتی یہ نکتہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی کیا ہے اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے اللہ کی معرفت ہوتی کیا ہے وہ قرب ہوتا کیسا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبر ایوب کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے سبر کرتے تھے پھر جب ان کو آزمایا گیا اور نعمتیں چھن گئی تب بھی انہوں نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جو رہا ان کے پائے استقلال میں کہیں کمی نہیں آتی یہ ان کا کمال درجہ کا ایمان تھا اور ایمان کی وہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں جلیل القدر پیمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی کہ آپ جلیل القدر پیمبر ہیں جب آپ کے لئے نارے نمرود کو دہکایا جاتا ہے بھڑکایا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ہی کارساز ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے اللہ پر ایمان کی اس طاقت کے ذریعے وہ آگ ان کے لئے ٹھنڈی کر دی جاتی ہے گلو گلزار ہو جاتی ہے پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب وہ بیابو گیا وادی میں اپنے شیر خوار بچے اور اہلیہ کو چھوڑاتے ہیں صرف اس لئے رضاِ الٰہی کی خاطر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتے وہ جہاں نہ شجر تھا نہ حجر تھا لیکن اللہ پر یقین کہ ان کی طاقت ایسی تھی جس نے انہیں اس مقام پر فائز کیا اور پھر اس آزمائش میں بھی اب سرکرو ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تین دن مسلسل وہ خواب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لئے جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں راستے میں جب آپ کو شیطان بہکانے کے لئے آتا ہے تو دیکھیں اللہ والے کہاں بہکتے ہیں کہاں ڈرتے ہیں وہ بھی شیطان سے وہ اس لئے بہکانے آتا ہے کہ آپ جو عظیم ترین محبت کا درجہ ہے اس پر کہیں فائز نہ ہو جائیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی ہمیں کافلہ اشاق کے سردار نظر آتے ہیں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں بیٹے کا ایمان اور توقع اور یقین دیکھئے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابباجان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے کہ جب آپ کے بھائی آپ کو اندھیرے کوئے میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا اللہ کی ذات پر کس قدر بلند درجے پر اور کمال پر ایمان نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے پھر زلیخہ کا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان اور کوئی نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور واقعی اللہ ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے ہم سرگوشی کرتے ہیں سجدے میں وہ عرشِ الٰہی پر پہنچتی ہے یہ ہم سب کا یقیناً ایمان ہے اور آزمائشوں کی یہ جو ہم طویل فہرست پڑھتے ہیں اس سے ہمارے اندر یہ سپیرٹ پیدا ہوتی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی ہمارے پائے استقلال میں کمی نہیں آنی چاہیے وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے بے حد محبت کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان سے محبت کی جب ان پہ آزمائشیں آئیں تو کس طرح وہ سرخ روح ہوئے اگر ہم آج روحانی مدارش تیہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً پیدر پہ آزمائشیں آئیں گی اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے عطا کردہ ایمان سے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت میں ہمیں سرخ روح فرمائے گا سبحان اللہ یعنی قرآن مجید کتاب الہی اس میں جو انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں یہ ایسے سبق آمیز واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام پر جب پریشانیاں مسائب آئے ہیں مشکلات آئیں ہیں وہ کس قدر ثابت قدم رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخ روح ہوئے ہیں یہ واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ جب دنیا میں ہم پر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرنا ہے تو اللہ سے باتیں کرنی ہے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے اللہ سے اللہ کا قرب اپنے دل میں ایسے سمونا ہے کہ وہ ہمیں واقعی جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا اور اس بات کو ہمارے اندر یہ بات راسق ہو جائے گی تو ہمارا ہر ہر عمل انشاءاللہ درست ہو جائے گا جنب ہمیں وقفے پر جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میری پہچان اور آج کا موضوع سخن ہے ایمان اور اسلام موزز مہمان شخصیات ہمارے آج کے اس پینل میں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ وقفے پہ جانے سے قبل انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا جہاں پر وہ ڈٹے رہے ثابت قدم رہے یقین کامل اللہ پر مکمل بھروسہ اب ہم جان لیتے ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین تابعین تبع تابعین جس طرح سے ان کے ایمان کی مضبوطی تھی ان کے ایمان کی دلیل تھی وہ یقین کامل وہ ایمان کی خصوصیات اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا صحابہ کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ وہ کفر کے مقابلے میں شدید ہو جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں باطل کے سامنے روحماو بینو آپس میں نرم دل ہو الگے جارہا تو بریشم کی طرح نرم حق و باطل کا مارکہ ہو تو فولاد ہے مومن اس طرح کی کیفیت ان کی رہتی تھی پھر فرمایا کہ وہ دن رات رکوع سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور یہ ساری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شاگردوں میں ان صحابہ میں پائی جاتی تھی احکامات کو فوراً بجال آنا ذرا سی دیر نہ کرنا جہاد کا حکم آتا ہے تو آپ دیکھیں سارے تلواریں بینعام کر کے کڑے ہو جاتے ہیں ایون لڑکے کم سن لڑکے آتے ہیں کہ ہمیں قبول کیجئے اور ان کی آپس میں خوشتی کروائی جاتی ہے کہ جو جیت گیا اسے شامل کریں گے کوئی ایڈیاں اٹھا کے کھڑا ہے تاکہ میں لمبا لگوں اور مجھے جہاد میں قبول کیا جائے یہ کیفیت اور یہ ذوق شوق ہوتا تھا اسی طرح آپ دیکھیں انفاق فی سبیلیلہ کا حکم آتا ہے یہ تو مشہوری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سارا گھر کا مال پیش کرنا پھر حضرت فاروق کا گھر کا آدھے مال کو پیش کر دینا اس طرح حضرت ابودادہ رضی اللہ کو خجوروں سے بھرے ہوئے باغ کو احبا کر دینا وقف کر دینا تو یہ کیفیت تھی کہ جس بات کا حکم آ جائے اب دیر نہ لگائے لند تنال البرا کی آیتیں مبارکہ نازل ہوتی ہے تو ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں میرا پورا باغ اللہ کی رام وقف ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا سب کچھ دے دیا پردے کا حکم آتا ہے سب چادروں کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں چادریں نہیں ہیں وہ دور تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اوڑ کر باہر نکل رہی ہیں کہ حکم آ گیا ہے پردے کا تو یہ ایک کیفیت پائی جاتی تھی اسی طرح سے جب کوئی باطل کی بات آئے شیطانی بات آئے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ مکہ پاک کی سختیوں کو دیکھیں جو ان صحابہ نے سہی ہیں جس طرح حضرت بلال رضی رضی رہنہوں کو تپتیر رید پر لٹایا جانا دیکھتے کوئلوں پر لٹایا یا صحابہ کو گسیٹا گیا ان کو واللہ زبان میں یارہ نہیں تو یہ کیا تھی ایمان میں مضبوطی تھی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی پھر آپ دیکھیں تو اولیاء حضرت حارسہ کی ایک مثال رکھ دوں حضرت حارسہ بن مالک رضی طان ایک دن صبح میرے گزریں نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا اے حارسہ کہیں فاس باہتو صبح کس آل میں کی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوچھا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے حرسہ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نفس دنیا سے بیزار ہو گیا میں دن کو دن کو رات کو عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں عرش کا نظارہ کرتا ہوں میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں ہس بول رہے ہیں میں جنمیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں چی کو چلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حرسہ اب اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تو یہ کیفیت رہتی تھی ان کی کہ دن کو روزے رکھنے ہیں راتوں کو عبادت کرنی ہیں ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو ان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے پھر وہ عرش کے نظارے بھی کر رہے ہوتے تھے علیاء اعظام کو لیں تو علیاء اعظام میں جو ایک بہت بنیادی جو پایا جاتا ہے مقصرت ذکر کا کہ اللہ کو اس انداز سے ذکر کرنا یاد کرنا یاد رکھنا یاد کرانا لوگوں کو کہ ایون مخلوق خدا سے کٹ کے وہ جنگلوں میں بیابانوں میں بھی مقیم ہو جاتے ہیں تو وہاں دنیا ساری آتی ہے ایمان کی خوشبو لینے آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ پھر ان کا جو خدمت خلق اور اسلام کی تبلیغ کا جو کام علیاء اعظام کے ذریعے ہوا ہے آپ دیکھیں تو خاجہ اجمیر اجمیر کی پہاڑیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایک فرد بھی مسلمان نہیں ہیں وہ مرد درویش مرد کلندر اس جگہ کٹیا لگاتے ہیں تو بستیوں کی بستیوں کو مسلمان کر دیتے ہیں یہ ایمان کی طاقت تھی جس سے اسلام پھیل رہا ہے پھر ان کے ہاں محبت تھی وہ محبت کے پیکر تھے جو بھی آتا ہے جس طرح کا بھی سوال کرتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جو فرد جس کا دل ایمان اور محبت سے روشن ہو اس کی زبان سے دعا نکلے تو وہ کیوں نہ قبول ہو وہ دعائیں کرتے ہیں نہیں اگر اس چاہیے اس کو وہ مل رہا ہے تو آج بھی دیکھیں ان کی آستانیں ان کی مزار آج بھی مخلوق خدا وہاں جا رہی ہے اور یہ فیضان بٹ رہا ہے فیضان نبوت ہے یہ جو اولیاء کے ذریعے پھر بٹا تو انہوں لوگوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا انہوں نے دین کو سیکھا سمجھا عمل کیا قصت ذکر کو اپنایا مراقبہ کیا یکسوئی کو حاصل کیا جو انبیاء سے چلا آ رہا ہے نبی کریم نے ساتھ و سلام کا غارِ حرامِ مقیم ہونا وہ کیا تھا وہ اس یکسوئی کا حصول تھا تو ان اولیاء ازام نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کی ذات کو اس کی رضا کو پا لیا تو فنا و بقا کی بلند منزل اور آپا بہت ساری بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس طرح سے آپ نے اشارت فرمایا ظاہر اس وقت کمی تھی اناج کی یا کسی لیکن بہت سارے صحابہ رضوان اللہ ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت اچھی زندگیاں گزاری لیکن اس کے بعد جب ایمان میں داخل ہوئے تو بہت پریشانیاں اٹھائیں بہت مسائب برداشت کی ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے آپ کے جانے بڑھوں گی زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ایمان کے جب ایمان ایک اہل ایمان کے دل میں جب ایمان ایمان ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کو سن کے جس کے حوالے سے جان کے ایک مٹھاس سی بھر جاتی ہے ہماری شخصیت کے اندر اللہ پاک ہم سب کو غفلت کے اندھیروں سے نکالے اور ہمارا ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے ایمان کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو دنیاوی بھی ہیں اخروی بھی ہیں جو ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہے سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں عطا ہوتا ہے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جاتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ایمان کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسرتِ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے سمو لیتا ہے تو پھر اس کا دل ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے وہ انگزائیٹی وہ ڈپریشن کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو رہتی وہ میڈیکلی بھی فٹ ہوتا ہے وہ منٹلی بھی فٹ ہوتا ہے اس کو ایک بہت اچھی سوچ عطا ہوتی ہے رواداری اور اخوت کو زمانے کے اندر معاشرے کے اندر فروغ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ایک عورت تھی اور بکری کا دودھ جو لوگوں کو دیتے تھے جب وہ دویا گیا تو وہ کم تھا تو وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ایسا کرو کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس میں پانی ملا تو پانی مکس کر دیتے ہیں تو ان کی بیٹی فرماتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو ایسی جو خوبصورت سوچ اتا ہو جاتی ہے زینب تو نظام کائنات کے اندر درستگی آتی چلی جاتی ہے جو یقیناً ایمان ہی کی بدولت ہے اس کے سمرات میں سے ہے پھر ایک بہت اچھا فائدہ اور جو سمر ایمان ہر لحاظ سے ہمارے لئے فروٹ فل ہے تو بہت اچھا جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو سابر بنا دیتا ہے شاکر بنا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خود سپردگی سیکھ لیتا ہے کہ میں نے کیسے اپنے معاملات اللہ کی حوالے کرنے ہیں اور اسی طرح سے وہ کوئی بھی نیگٹیو چیز آئے اس کو عبور کر کے پوزیٹیوٹی سے معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو تمام فسادات سے بچ کر اور کٹ کر گزارتا ہے پھر اخروی انعامات کی بات کی جائے تو بخشش کے انعامات جو اہل ایمان کو عطا ہوتے ہیں حوز کوسر پھر جنت کی خوشکبریاں دوزخ سے نجات پھر سرات پر سے گزرنے میں آسانی یہ تمام تر جو فائدے ہیں وہ عطا ہوتے ہیں جیسے فرمایا گیا کہ جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے جو ایمان لائے اس پر ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا اور ثابت قدم رہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فلاہو کامرانی ان کی تائید کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جو ان کو جنت کی خوشکبریاں رائی کے دانے کے برابر بے شک اور دیکھیں جب ایمان کی مزید ہم خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا فواہد ہمیں عطا ہوتے ہیں تو ہر لمحہ ہمیں یہ تصور عطا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے ہماری شہرک سے قریب ہے ہم نے کوئی بھی اپنا عمل کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہماری توجہ اور یقصوی اللہ رب العزت کی سمت چلی جاتی ہے ہمارا عمل بدل جاتا ہے ہماری فکر بدل جاتی ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایمان انسان کو فتح اور شکست سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ میری فتح یہ شکست ہے اور یقین کی ایسی عظیم منازل پر لے جاتا ہے کہ انسان کا گمان بھی وہاں تک نہیں ہوتا اللہ پاک ہمیں اہلی ایمان کی چنیدہ لوگوں کی فیرس میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرمائے یارب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے میری سمجھ سے دور ہے تیری یہ قدرتیں یارب اپنے کرم سے اب ان کو سکھا مجھے سبحان اللہ آج کا جناب انوان تھا جس پر ہم کلام کر رہے تھے ایمان اور اسلام اور یہ ایک ایسا انوان ہے یقینی طور پر ایک نشست ناکافی ہے انشاءاللہ اگلے بز میں بھی اسی انوان کو اسی موضوع سخن کو ہم جاری رکھیں گے مزید اس پر کلام کریں گے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں بہت آپ کے بھی مشکور ہیں ممنون ہیں بس یہی ہے کہ ایمان یہ تین چیزیں جو ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں عبادات اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے سر نبو ہونا ہے پھر آپ کے معاملات کی درستگی آپ کا اقلاق یہ تینوں چیزیں جب یک جان ہو جاتی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرقرو ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت اپنے خاص دعوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یاد رکھے گا